السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس تو کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزے کے میتھی کے پراتھے جو کہ بہت زیادہ یمی بندے ہیں تو اس کے لئے دیکھنی پڑے گی آپ کو یہ میری پوری ویڈیو تو چلیں پھرے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر میں نے دو کپ گیہو کا آٹا لے لیے اور اس کے اندر آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں گیہو کے آٹے سے بنا رہی ہوں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کپ گیہو کا آٹا ہو اور ایک کپ میدہ ہو اور اس سے پہنچے میں مرته لے لیے ایک میری پ نہیں رکھیں drones پرинг شایز بنائے ڈال سکتے ہیں اور ایک دنیانس پاودر ہے پس After do پہنچے ہیں 6 ایک پیاز چاہیے جس کو کمہ نے باریک باریک کر لیا تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مزدار سب میتھی کا پراتھا تو سب سے پہلے ہم نے گون لینا ہے آٹا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ سارے مسالے اور اس کو ابھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی ہم ڈال دیں گے بیسن اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تو ابھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی میتھی اور اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور ابھی ہم نے اس کو پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے پانی لے لیا جسے ہم آٹا گون دیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ابھی میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے گون لوں گی جیسے کہ آٹا گون دیں ویسے ہی بلکل اس کو گون دیں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے آٹے کو گون لیا اور یہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا آئل لگائیں گے ہاف ٹی سپون اور پھر اس کے اوپر رمال لپیٹ کے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں ابھی میں اس کے پیڑے بناتی ہوں ابھی میں روٹی بیلنا سٹارٹ کروں گے اور وہاں پر جو ہے میں نے توے کو رکھ دیا گرم کرنے کے لیے اور اس کو ہم نے صرف اتنا سا ہی بیلنا ہے تو ابھی میں اس کو تبے پر ڈال دوں گی اور بہت ہی دیان سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کے اوپر پھر میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی اور یہ پراتھا بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو آپ نے بنانا بھی آ مجھے پھر کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ سے کیسے بنا ٹھیک ہے ادھر بھی میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی اور دونوں سا آئلوں سے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہمارا پراتھا جو ہے اچھے سے پک گیا ہے تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکال دوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا یم ہی لگ رہا ہے جتنا یہ دکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں کیونکہ اس کی خوشبو بہت زیادہ مزے کیا رہی ہے تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بنانا سکھا دیا تو چلیں پھر دوسرے بھی سکھاتی ہوں کہ وہ کس طریقے سے بنانے ہیں تو چلیں ایک بار آپ کو پھر سکھا دیتی ہوں اگر آپ کو نہیں آئی بنانا کیونکہ اس کے اندر مسالے وغیر ہیں پیاس ڈالیں ہم نے میتھی ڈالی ہے تو شاید کسی سے اتنی نہ بنے تو ایک بار میں نے کہا پھر آپ کو سکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو خوشکہ یہ ہے تھوڑا سا زیادہ لگے گا اور اس کو بہت ہلکی آتوں سے آپ نے بیلنا ہے بہت ہلکی آتوں سے ایسا نہیں کہ آپ اس کو بہت سخت بیل دیں اور بیچاری یہ ٹوٹنے لگ جائے اور دیکھیں انجام پہ ہمیں ضرورت پڑے گی ہم نے ڈال دینا ہے ورنہ یہ کاؤنٹر کے ساتھ چپک جائے گا اس کو بھی میں ڈال دوں گی تبہ کی اوپر اور اب میں آپ کو تین الگ الگ طریقوں کے پراتھے بنانا سکھاؤں گی ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آئل اس کو اچھے سے لگا دیں گے اور ادھے سے پکڑ کے یوں کر دیں گے اور ادھر سے ایسے ٹھیک ہے ایک تو ہمارا یہ پراتھا ہو گیا اس کو میں رکھ دوں گی دوسرا بھی ہم نے پہلے گول روٹی بنا لینی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو چار طرح کے پراتھے بنانا سکھایاں اور ایک دوسرے والا تو آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی اچھا لگ ہے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیں ابھی یہ میں بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو ٹیسٹ کرے کے بتاؤں گی کہ یہ ریسپی کیسے بنی ہے تو دیکھیں میری پیارے 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 ویورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ سچ میں بہت زیادہ یمی ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ مزے کی آری ہے تو اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کریں کی اور آپ کو بتانے کی کہ یہ لگ کیسے دیں تو چلیں پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مزے کے بنیں یہ دیکھیں جو کہ ہم نے چکور پراتھا بنایا تھا یہ دیکھیں کسی مزے کی اس کی لیئر ہے تو چلیں اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میں یہ بہت زیادہ مزے کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسے تو آپ نے کہنا ہے کہ سائکہ چھوڑی جا رہی ہے جس کے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں کتنا مزے کا پراتھا ہے اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کے بغیر بلکل مچ جائی گا اور اگر آپ یہ ریسپی بنا کے اس کی پچر میں سا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام میرا فیس بک پیج دونوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے تو آپ ان دونوں جوہاں پر جانا مجھے فولو کرنا اور آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھتے ہیں مجھے دونوں میں یاد اکھنا ہے اکی اللہ حافظ یہ سب آپ لوگ کے لئے اللہ حافظ